بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایبریون آج میکروسوفٹ ایکسل میں منتلی پروڈکشن پلین فارمیٹ کس طرح سے بنے گا میکروسوفٹ ایکسل میں آج کی اس کلاس کا میرا ٹاپک تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو میکروسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے یہاں پر سب سے پہلے کولم بن جائے گا سیریل کا سیریل کے بعد پروڈک نیم اور یہاں سے میں اس کا زوم بڑھا کر لیتا ہوں اس کی آگے ہیڈنگ ہے میں ڈیٹ اور ڈے اور پلین اور ایکچول کی ہیڈنگز بنیں گی تین رو کے اندر تو اس کو ہم تین کولمز کو سلیکٹ کر کے مرچ کر رہے ہیں اس کو بھی سلیکٹ کریں گے مرچ اس کے بعد اس طرح سے سلیکٹ کر کر کے مرچ کرنا جتنا کولم ہم ڈیٹ اور ڈے کی نام سے پہلے بنا رہے ہیں تو یہاں پر ٹائپ میں کر رہا ہوں ٹائپ ٹو نیکس سیڈنگ آجائے گی شیڈیول شیڈیول کے بعد ڈسپیچ لاسٹ کولم آجائے گا بیلنس اس کو بھی سلیکٹ کر رہا ہوں ایک اور کولم تین اور 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 اگر ہیڈنگ دے دوں گا بیلنس اور سبھی سلیکٹ کر لوں گا یہاں سے الائن میڈل اس کو ریپ کلک کر دیں گے ٹائکس نیکس اب یہاں پر ڈیٹ ہیڈنگ اور کارنٹ سسٹم ڈیٹ کے لیے ٹوڈے لگائیں گے بریکٹ اوپن بریکٹ کیلوس انٹر نیکسٹ یہاں دو رو میں سلیکٹ کر رہا ہوں اور دو کولم اور اس کو میں سلیکٹ کر کے مرچ اکروس کلک کر رہا ہوں کولم ختم ہو جائیں گے اور اس میں اب میں یہاں پر ہیڈنگ انٹر کروں گا ڈیٹ جس مند کی پروڈکشن پلاننگ کر رہے ہیں وہ یہاں پر مند آ جائے گا میں یہاں پر جنوری کر رہا ہوں اور ایئر دو ہزار اکیس نیکسٹ اس کے بعد انٹر سینٹر اور اس ڈیٹ کو دن کیا ہے اس کے لیے ٹیکس لگا لیں گے ڈیٹ کاما انوارٹڈ کاما ڈی الفابیٹ فارمیٹ میں تین دفار ڈی انٹر فرائی ڈے پڑا رہا ہے یہاں سے اس کو ہم سلیک کریں گے کولم ویت کم اب یہاں پلین ہیڈنگ اور ایکچول اب ان کو سلیک کریں گے تھارٹی ہے تھارٹی فرسٹ جو بھی مند کی لاز ڈیٹ ہوگی وہاں تک اس کو ڈریک کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہی تھارٹی فرسٹ ہیں یہاں سے جو ایکسٹرہ ڈریک ہوا اس کو سلیک کر کے میں کنٹرول مائنس کروں گا تو یہ تھارٹی تک آ جائے گا ریکارٹ اور اس کو اب میں سلیک کر رہا ہوں یہاں سے سبھی اور جہاں تک کام کرنا ہے وہاں تک سلیکشن بنائیں گے سیل یہاں سے ہم بارڈر اپلائی کر دیں گے آل آل بارڈر کے بعد اب ہیڈنگ سلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے آلائن سینٹر بولڈ ٹھیک ہے جی یہ فارمیٹ ہو گیا ہمارا ابھی تک جو ہم نے اس میں فارمولے یوز کر رہے ہیں وہ ڈیٹ کے لئے جو ڈیٹ میں سے ڈیٹ نکالنا تھا ٹیکس کو جی اس کیا اور ٹوڈے کیا ہے بولڈ بہت زیادہ بولڈ لگ رہا ہے اس کو میں یہاں رو کے پاس سے سلیکٹ کر رہا ہوں آل ہیڈنگ سلیکٹ اور یہاں سے انکلک کر رہا ہوں بولڈ دوبارہ کلک ہوگا تو یہ بولڈ کلیر ہو جائے گا فارمولا جو لگے گا وہ ڈسپیچس اور بیلنس میں لگے گا اب یہاں منتلی پورا جو بھی ریکارڈ ہم شیڈیول بنا رہے ہیں اسے 500 کا ہے اس کے بعد یہاں پر سو پلان کیے ففٹی ہمارے پاس ایکچوال کمپلیٹ ہوئے تو یہاں بیلنس میں آ جائیں گے پانسو کے حساب سے جو رہ جائیں گے پھر نیکس ڈیٹ پلان کیا اتنے نہیں ہوئے کمپلیٹ ایکچوال ہوا تو جو شیڈیول ہم نے انٹر گرا ہوا ہے اس حساب سے جو بیلنس بچے گا وہ پھر نیکس ڈیٹ کنٹینی ہو ہوا تو اس طرح کا یہاں پر فارمولا لگے گا دو فارمولا یہاں پر لگیں گے کہ ڈیسپیچ میں اور ایک بیلنس کے اندر تو فرس ڈیسپیچ اس میں ہم لگا لیں گے ایکوال سم ایف بریکٹ اوپن رینج پوچھ رہا ہے رینج میں جو فرس ڈیٹ ہماری شروع ہو رہی ہے یہاں پر اس کی جو اسٹارٹک پلین ہیڈنگ ہے یہاں سے کلک کر کے آل ڈیٹا سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کو میں یہاں شیفٹ پریس رکھ رہا ہوں اور ڈاون ایرو سے سیلیکٹ کر رہا ہوں پھر کنٹرول شیفٹ رائٹ تو اینڈ تک کا جتنا ریکارڈ ہے ٹارٹی فرس جنوری تک کا پلین ایکچوال یہ سارا ڈیٹا سیلیکٹ ہو جائے گا فارمولا بار میں دیکھ لیں فارمولا آئی سکس سے بی آر نائنٹین تک یہاں میری سیل ایڈرس نے جا رہی ہے ایف فور کر دیں گے اس کو ون ٹائم کاما لگائیں گے کہ کیا کرائیٹیریہ کیا ہے تو کرائیٹیریہ ہمیں ایکچوال نکالنا ہے یہاں پر جو ایکچوال ہیڈنگ آ رہی ہے اس کو سلیکٹ کریں گے اور ون ٹائم اس کو بھی ایف فور کر دیں گے اس کے بعد کاما سم رینج کا آئین گی تو سم رینج جو ہیڈنگ کے بعد فرسٹ ہو آ رہی ہے یعنی جس سیل میں ڈیسپیچی سے فارمولا لگ رہا اس کے ساتھ کی جو رو ہے آل اسے سلیکٹ کریں گے تو اس کے لئے شفٹ پریس کر کے رکھیں گے ماؤس سے کلک کر کے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یا رائٹ اورو اور یہاں تک لاسٹ آپ کے ڈیٹ ہیڈنگ ہے یہاں تک اس کو سلیکٹ کریں گے فارمولا کمپلیٹ ہو گیا ہمارا سم اف یوز کیا ہے ہم نے رینج کے اندر آل سلیکٹ کر لیا ہم نے جو ڈیٹ میں ہماری ایکچوال پلین کولمز کی ہیڈنگز تھی اس کے ساتھ پورا ڈیٹا سلیکٹ کاما اس کے بعد ہمارا کرائٹیریہ جو تھا وہ ایکچوال ہیڈنگ جو تھی وہ سلیکٹ کری پھر کاما آل ہیڈنگ پلین ایکچوال تو یہاں پر یہ فارمولا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ریکٹ کریں گے کلوز اور اس رینج کو جو آل تھا ایپسولوٹ کیا ہے ایپ فور سے اور جو ایکچوال ہیڈنگ تھی ایپ فور سے ایپسولوٹ کیا ہے باقی یہ والی رینج ہے وہ نارمل رائی کی فارمولا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا انٹر کر لیتے ہیں انٹر کے بعد اس کو ہم ڈریک کریں گے سیل کے لاس پر ماؤس لی آئیں گے اور انچہ تک ڈریک کر دیں گے اب اس کے بعد بیلنس میں ہم کیا کریں گے یا ہاں پر جو شیڈیول انٹر کریں گے اس کو مائنس کر دیں گے یہاں ریکارڈ ہم انٹر کر رہے ہو اس چیک کرے گا شیڈیول جو ہم اسٹارٹ میں انٹر کرے گے وہ سب سے کتنا ہمارے ڈسپیچز ہوا ہیں تو یہاں پلین انٹر کرنے کے بعد جو ایکچوال ہوا ہوگا وہ اس میں سے مائنس ہو جائیں گے ذسپیچز اور بیلنس آ جائے گا تو یہاں بیلنس کے لیے ہم ٹھلی لگائیں گے بیلنس کولم میں فس سیل کے اندر ایکول شیڈیول فس سیل بلائیں گے ابھی بعد میں بھی آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں یہاں پر مائنس کر دیں گے انٹر کریں گے انٹر کے بعد اس کو بھی ڈرائک کریں گے اب یہاں پر جو بھی ہم شیڈیول انٹر کر رہے ہیں یہاں ڈیٹیل آجائے گی سیریل پروڈکٹ ٹائپ وغیرہ ہے تو ٹائپ ون ٹائپ ٹو اس حساب سے پھر ہم یہاں پر دے رہے ہیں یہاں پر 500 بھی دیں اب اس کے بعد بیلنس 500 یہ آ رہا ہے پلین کیا ہم نے اسے مثال کے طور پر یہاں پر 200 کے آج ہو جائیں گے اور پھر 100 کمپلیٹ ہوئے تو یہاں پر ہمارے پاس بیلنس آگیا بیلنس 400 آگیا بیلنس 400 ہمارے کمپلیٹ ہو گئے نیکس ڈیپ پر اگر ہم انٹر کر رہے ہیں پلین ہم نے 200 کیا لیکن کمپلیٹ 50 ہوئے تو اس میں سے منس ہوگا پر ڈسپیچ تقریباً 120 دیکھیں ڈسپیچ ہو گئے کیونکہ ایکچوال ایکچوال کمپلیٹ ہو گئے تھے اور پھر جو بیلنس رہے جائے گا وہ یہاں پر آ جائے گا تو کم کم جتنا تارگیٹ آپ کر سکتے ہیں جتنے دن میں وہ آپ یہاں پر انٹر کرتے رہیں گے پلین اور ایکچوال میں یہاں پر آپ کو بیلنس پتہ چلتا رہے گا شیڈیول کے اندر اور ڈیٹ اگر آپ کو دیوئیے تو یہاں سٹارڈیٹ سے انڈڈیٹ کتنے دن میں وہ کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح اگر بھی شیڈیول آپ رکھ سکتے ہیں اس کی پریوییس میں نے شاہد اس طرح اپنے یوٹیوب چینل پر ٹاپک اپلوٹ کیے ہوئے ہیں کہ دن کے حساب سے تارگیٹڈ ڈیس میں کمپلیٹ کرنا ہے پروجیکٹ میں تو یا آرڈر جو بھی ہوگا وہ کتنے حساب سے ہوگا تو اس کے لیے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس کی فارمیٹنگ وغیرہ آگئی فارمیٹنگ کے لیے ہیڈنگز ہیڈنگ میں انسٹ یہاں پر ٹیکس میں ورڈ آٹ لے لیں اب جو بھی مٹیریل پلیننگ منتلی پروڈیکشن آپ کو ہیڈنگز دینیے یہاں پر آ جائے گی ابھی اور اس کو موف کرنا ہے یہاں سے آپ ہیڈنگز کوٹ پر ٹاپ موف کر لیں حوم سے اس کا سائز وغیرہ فارمیٹ دینے یہاں سے فارمیٹ دینے شیپ سے کلر دینے باقس کا کلر دے سکتے ہیں بورڈ وغیرہ کرنا ہے ہیڈنگز یہاں سے کرنا ہے ہیڈنگز کا کلر چینج کرنا ہے یہاں سے آپ کو اپشن دیئے ہوئے ہیں یہاں سے سارے جو بھی ہیڈنگز سے کلر ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ادھر call select اس کا کلر چینج فارمیٹ جب بھی آپ کام کرے تو لازمی یہ ہیڈنگز ہو جائے گی باقی اس کو پرنٹ اوٹ وغیرہ کرنا ہے تو وہ بھی میں نے ٹاپک اپلوٹ کیے ہیں میں شابل سلام نیٹو چینل پر اس کے اندر جو فارمیٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے باقی کوئی چیز رائے گئی اس میں پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کمنٹ کریں کوئی کیوری کوئی سجیشن ہے تو اس کے لیے بھی کمنٹ لازمی کریں اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ اور اگر فرس اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ویڈیو کے لیے بیلی ایکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں سوشل میڈیا کے اوپر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو چلے گی تو لائک کریں اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ